موسیقی داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط چھے حصہ نو امیارارہ کا اغوا یہ انتہا کے جامباز قسم کے عسکری تھے لائب سالار ان ناصر اور علی کے مشوروں سے تیہ گوا صرف بارہ چھاپا مار اس باڑی والی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پر اترہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے حبشی کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونگ ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے قبیلے کے لوگوں کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ قربانگاہ کہاں ہے ان معلومات کی روشنی میں تیہ کیا گیا پانچ سو سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بیس میں تلواروں وغیرہ سے مسلح ہو کر اس رات میلے میں موجود ہوں گے ان میں سے دو سو کے پاس تیر کمان ہوں گے اس زمانے میں ان اتھیاروں پر پابندی نہیں تھی چھاپا ماروں کے ذہنوں میں جگہ نقش کر دی جائے گی وہ برائے راست حملہ نہیں کریں گے چھاپا ماروں کی طرح پاڑی علاقے میں داخل ہوں گے پہراداروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصل جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربانگاہ میں لائی جائے گی اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو تیخانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند میں ہی دی جاتی ہے پانچ سو آدمیوں کو اس وقت سے پہلے قربانگاہ والی پاڑیوں کے اردگرد پہنچنا تھا چھاپا ماروں کے لئے گیرے میں آ جانے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فلیتے والا ایک اتشین تیر اوپر کو چلائیں گے اس تیر کا شولت دیکھ کر یہ پانچ سو نفری حملہ کر دے گی دارہ جانباز منتخب کر لئے گئے اور اس فوج میں سے جو دو سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان یوبی کی مدد کے لئے بھیجی تھی پانچ سو ذہین اور دلیر سپائی ہوتے دار اور کماندار منتخب کر لئے گئے یہ لوگ عرب سے آئے تھے مصر اور سودان کی سیاست بازیوں اور عقائد کا ہن پر کچھ اثر نہ تھا وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھکڑے ہوتے تھے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خون ریزو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے انہیں سکیم سمجھا دی گئی اور ان کے ذہن میں پاڑی علاقے کا نقشہ پاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گھری قربانگاہ کا تصور بٹھا دیا گیا بارہ جامبازوں کو بھی ان کے حدف کا تصور دے دیا گیا یہ بہت سخت ٹریننگ سے گزرے اسکری تھے پاڑیوں پر چڑنا ریگستانوں میں دوڑنا اونٹوں کی طرح بھوک پیاس برداشت کرنا ان کے لئے مشکل نہیں تھا قربانی کی رات میں چھے روز باقی تھے تین دن اور تین راتیں چھاپا ماروں اور پانچ سو سپائیوں کو مشک کرائی گئی چوتھے روز چھاپا ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا اونٹوں کی نیانہ چال سے ایک دن اور آدھی رات کا سفر تھا چوتربانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ چھاپا ماروں کو پاڑی علاقے سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں پانچ سو کے دستے کو تماشائیوں کے بھیس میں دو دو چار چار ٹولیوں میں گوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اسی بھیس میں چلے گئے میلے کی آخری رات تھی پورا چاند ابرتا آ رہا تھا سہرا کی فضاء شیشے کی طرح شفاف تھی میلے میں انسانوں کی حجون کا کوئی شمار نہ تھا کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رکس کر رہی تھی کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے گرد تھی جہاں لڑکیاں نیلام ہو رہی تھی ایک لڑکی کو چبوترے پر لیا جاتا گاہہ گوسے ہر طرف سے دیکھتے اس کا موں کھول کر داؤں دیکھتے بالوں کو الٹا پلٹا کر کے دیکھتے جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی وہاں جوہ بھی تھا شراب بھی نہیں تھا تو وہاں قانون نہیں تھا مکمل آزادی تھی دور دور سے آئے لوگوں کے خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابنیوں سے آزاد تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے کچھ ہی دور جو پہاڑیاں ہیں انہیں ایک خوبصور لڑکی کو زبا کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پاڑیوں میں گرہ ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایہ تخت ہے جہاں جن اور بھوت پیرہ دیتے ہیں اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہمیں معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے پانچ سو سپائی بھی گون پھر رہے ہیں اور بارہ انسان دیوتاؤں کے پایہ تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں بارہ چھاپ آماروں کو پاڑیوں کے اندرونی علاقے میں داخلے کا راستہ بتا دیا گیا تھا وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پیرہ کا خطرہ تھا انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا انہیں بتایا گیا تھا کہ پاڑوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا مگر وہاں انسان موجود تھے جس کا مطلب تھا کہ اس حبشی نے علی کو غلط بتایا تھا کہ اس علاقے کے گرد کوئی پیرہ نہیں ہوتا پاڑیوں کا خطہ ایک میل سے بھی کم لمبا اور اسی قدر چوڑا تھا وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپا مار تھے اس لیے بکھر کر احتیاط سے آگے گئے تھے ایک چھاپا مار کو اتفاق سے ایک دخت کے قریب ایک مترک سایا نظر آیا چھاپا مار چھپتا رینگتا اس کے عقب میں چلا گیا اور جھپٹ کر اس کی گردن بازو کے شکنجے میں جھکڑ کر خنجر کی نوک اس کے دل پر رکھ دی پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کس قسم کا پیرہ ہے چھاپا مار عربی بول رہا تھا جو حبشی سمجھ نہیں سکتا تھا اتنے میں ایک اور چھاپا مار آ گیا اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پر رکھ دیا انہوں نے اشاروں سے پوچھا تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پیرہ موجود ہے اس حبشی کی شہر اب گارتی گئی اور چھاپا مار اور زیادہ متعد ہو کر آگے بڑھے یک لخت جنگل آ گیا آگے ایک پاڑی تھی چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا لیکن درختوں اور پاڑیوں نے اندھیرہ کر رکھا تھا وہ پاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑتے گئے اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پروت کے حوالے کیے گیا تھا اور ہی سرگرمی تھی پتھر کے چیرے کے سامنے چبوترے پر ایک کالین بچھا ہوا تھا اس پر چوڑے پھل والی تلوار رکھی تھی اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور کالین پر پھول بکھرے ہوئے تھے اس کے قریب آگ جل رہی تھی چبوترے کے چاروں کے ناروں پر دیے جلا کر چراغان کیا گیا تھا وہاں چار لڑکیاں گھوم پھر رہی تھی ان کا لباس دو دو چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برانا چار حبشی تھے جنہیں کندوں سے ٹکنوں تک سفید چادریں لپیٹ رکھی تھی انہیں ارارہ تیخانے میں پروت کے ساتھ تھی پروت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور وہ مخمور آواز میں کہہ رہی تھی میں انگوک کی ماں ہوں تم انگوک کے باپ ہو میرے بیٹے مصر اور سودان کے بجشاہ بنیں گے میرا خون انہیں پلا دو میرے لمبے لمبے سنیری بال ان کے گھروں میں رکھ دو تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو میرے قریب آؤ پروت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا انگوک غالباً اس قبیلے کا نام تھا ایک عربی لڑکی کو نشے کے خمار میں اس قبیلے کی ماں اور پروت کی بیوی بنا دیا تھا وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی پروت آخری رسوم پوری کر رہا تھا بارہ چھا پمار رات کے کیڑوں کی طرح رینگتے پہڑیوں پر چڑھتے اترتے اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا بیشتر جھاڑیاں خاردار تھی چاند سر پر آ گیا تھا انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگیں ان کرنے میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا جس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے میں لمبوتری ڈال تھی وہ بھی دیوتاؤں کے پائے تخت کا پیردار تھا اسے خاموشی جو مارنا ضروری تھا مگر وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر اقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا آمنے سامنے کا مقابلہ موضوع نہیں تھا ایک چھاپا مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا جس کی آواز پر حبشی بدک کر اس طرف آیا جو ہی جھاڑیوں میں چھپے چھاپا مار کے سامنے آیا اس کی گردن ایک بازوکیش کنجے میں آگئی اور خنجر اس کی دل میں اتر گیا چھاپا مار دیکھ بھال کر ایتیاد سے آگے چل پڑے انہیں ارارہ قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی موسیقی 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 موسیقی